السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اس عمل کے بارے میں جو کہ آپ کو اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لئے کرنا ہے اگر کسی کے چہرے پر کیل محاسے ہیں یا داگ دھبے ہیں ان سب کو دور کرنے کے لئے آپ کو اس عمل کو کرنا ہے اس عمل کی برکت سے چہرے کا کالاپن بھی دور ہو جاتا ہے اور چہرے پر رونک پیدا ہو جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کی عمل کیا ہے اور آپ کو عمل کیسے کرنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے دلی گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آگے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے دوستو آج کا جو عمل ہے یہ عمل آپ کو اپنے چہرے کو حسین اور خوبصورت بنانے کے لئے کرنا ہے آج کی اس عمل میں آپ قرآن پاک کی ایک صورت صور نور کی آیت نمبر 35 کو پڑھیں گے یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں آج کی اس عمل میں آپ کو اسی آیت کو پڑھنا ہے اب آپ عمل کرنے کا طریقہ سن لیجئے سب سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے اس کے بعد گلاب جل یعنی ارکے گلاب کی شیشی لے کر قبلہ روک ہو کر بیٹھ جانا ہے گلاب جل آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں تو گلاب جل کو اپنے پاس میں رکھ کر قبلہ روک ہو کر بیٹھ جانا ہے پھر آپ کو سات بار دروش شریف پڑھنا ہے سات بار دروش شریف پڑھنے کے بعد آپ کو اسی آیت کو سات بار پڑھنا ہے جو کی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں شروع میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں پھر اس آیت کو سات بار پڑھ لیں میں ایک بار آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں آپ اسکرین پر لکھا ہوا دیکھتے بھی رہیں اور جو پڑھا جائے گا اسے سنتے بھی رہیں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے پڑھنا معلوم ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والأرض مسل نوره کمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوکب درین یوقد من شجرہ مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیت یقاد زیتها یزیء ولو لم تمسسه نار نور على نور يَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءَ وَيَزْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ آپ کو اس آیت کو بیچ میں ٹھے ٹھے کے نہیں پڑھنا ہے یہ اس لئے پڑھا گیا ہے تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں اسی طرح آپ اس آیت کو سات بار پڑھ لیں سات بار اس آیت کو پڑھنے کے بعد سات بار وہی دروش شریف پڑھ لیں جو دروش شریف آپ نے شروع میں پڑھا تھا اب یہ سب پڑھ لینے کے بعد ارکے گلاب پر فونک مار دیں یعنی گلاب جل پر دم کر دیں اب اس دم کیے ہوئے گلاب جل کو آپ کو ایک تو سوتے وقت اپنے چہرے پر لگانا ہے اور دوسرے آپ کو ایک گلاب جل صبح میں اپنے چہرے پر لگانا ہے اس ارکے گلاب کو آپ کو اکیس دنوں تک روزانہ اپنے چہرے پر لگانا ہے اور آپ کو روزانہ ہی اس عمل کو کر کے دم نہیں کرنا ہے بلکہ ایک بار کا ہی عمل کر کے دم کر دینا ہے عورتیں اس عمل کو حیث کی حالت میں نہیں کر سکتی ایک ہی دن کرنے کا یہ عمل ہے اس لئے پاک ہونے کے بعد اس عمل کو کر لیں اور اس عمل کو کسی دوسرے شخص سے بھی کروا کر آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک بات اور سمجھ لیں عورتیں اس عمل کو حیث کی حالت میں تو نہیں کر سکتی مگر یہ دم کیا ہوا گلاب جل اپنے چہرے پر لگا سکتی ہیں یہ عمل آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں اور یہ دم کیا ہوا گلاب جل آپ کو اکیس دنوں تک صبح میں اور رات میں اپنے چہرے پر روزانہ لگانا ہے آپ بھی اس عمل کو ضرور کریں اور دوسرے بھائی بہنوں سے بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ